کل یہ جب پریس لیز آیا آپ یقین مانے میری ٹیم کو صرف پندرہ منٹ لگے تھے کہ اس پہ ورلڈ ڈانک کی آپ رپورٹ نکال کے وہ پڑھ لیجئے اس پہ ڈان کا ایڈیٹوریل آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خبر غلط ہے ایسی کوئی رقم منتقل نہیں ہوئی ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں یہ بیسک میسرچ تو کر سکتے ہیں یہ بیسرچ کیلئی انہوں نے بھیج دی انہوں نے کہا جی ایک شکایت آگی آپ کے پاس اگر وہ پڑھا ہوئے کلوالا اس میں پڑھئے کہ ہم اس کی ویریفکیشن اردو میں پتہ ہے جانچ پرتال ویریفکیشن کے لیے اس کو بھیج رہے ہیں اب وہ شکایت کو ویریفکیشن نیب نے تو یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف ہم نے یہ انکواری شروع کر دی ہے یہ ہم نے تفتیش شروع کر دی ہے یہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے یہ بہت ہی ایک سنسٹیف معاملہ ہے آپ چار اشاریہ نو ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں آپ منی لانڈرنگ کا ذکر کر رہے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ میں نہ منی لانڈرنگ کا ذکر ہے نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی رقم انڈیا میں منتقل کی گئی انہوں نے یہ الزام تو نہیں لگایا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کر دی ہے یا آپ اس میں انوالڈ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ شکایت ہے اور اس کی ویریفکیشن کر لیجئے کہ یہ شکایت درست ہے یا غلطہ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جی آجائیے ہم آپ کے خلاف یہ انکواری آتورائز کا جو بھی کمپلینٹ آگئی ہے نیپ کے پاس نیپ فوراں اس پہ جانچ پرتال شروع کر دیتا ہے اپنی تحقیق وہ بالکل نہیں کرتا مطلب بیسک تحقیق بھی نہیں ہوتی کیا دیکھی جانچ پرتال کس کو آپ کہہ رہے ہیں تحقیق کوئی کہتے ہیں نا جب کمپلینٹ آگئی تو اے یا بی کی ڈیوٹی لگی ہے دیکھو جی یہ آگئی ہے اس میں ذرا اپنا کام کریں آپ بھی گوگل کریں اور میک میں کو بھی فون لگائیے اور پتہ کریے کہ یہ کیا چیز ہے کچھ چیزیں میں نے بھی سامنے رکھی آپ کے نالج میں بھی ہیں تو آپ کے خیال میں کیا میرٹ بڑھتی ہے اس کیس کی دیکھئے میرٹ پہ میں کوئی اپنا کومنٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں نے پتہ نہیں ہے کہ کیا پوزیشن ہے لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا سٹیج ون یہ ون بھی نہیں ہے ون تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں جی کمپلینٹ ویریفائی ہوگی ہے اب اس کو انکوائری سٹیج پہ چلی جاتی ہے یہ تو ابھی اس سے بھی نیچے ہے یہ زیرو پہ کڑی ہے صرف ایک کاغذ ہے اور ایک کمپلینٹ ہے اس کو ویریفائی کر رہے ہیں جو آپ کام کر رہے ہیں یہی وہ بھی کر لیں گے اور دیکھ لیں گے لیکن اگر یہ چیزیں ہیں جیسے بسال کے طور پر رپورٹ میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا کوئی نمبر حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ ہم ایک ازمشن لے رہے ہیں اور پاکستان کے معاملے میں اس ازمشن میں بھی ایک فلوڈ ہے غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ انیس سو سنتالیس میں انڈین بون تھے وہ پاکستان آگئے ان کو بھی انہوں نے انڈین سیٹیزن تصور کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ پیسہ بھیجتے انڈیا تو چار آشاریہ نو رب دالر بھیجتے صرف ایک ازمشن ہے اگر یہ چیزیں سب لکھی ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے کوئی کرائم نہیں ہے تو پھر بیرٹ کیا رہتی ہے اس کیس کی کچھ بھی نہیں رہتی پھر ختم ہو جائے گی یہ یہی سے ختم ہو جائے گا گر جائے گا اور کہیں گے کہ یہ کمپلینٹ آئے تھی اس میں کوئی سبسنس نہیں تھا اس کو تو ہم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی انکاری آتھرائز کریں یا اس کو آگے فردر پروسیڈ کریں